جیجمنٹ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے وستار سے پڑھئے گا اور اپنے وچار بتانا نہ بھولئے گا کہ آپ اس فیصلے سے کیا سمجھتے ہیں اووہت لڑکی کو بھی حق ہے اپنے گرب بات کرانے کا یہ ایک ایسا فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے جس میں چاروں طرف اس سوائے پر ڈسکشنز کا یہ ایک مدہ بن چکا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ اسی لیٹسٹ ججمنٹ پر وستار سے چرچہ کروں گی میں ایڈوکیٹ موہینی مونا آپ سبھی کا پناہ سواگت کرتی ہوں اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل موہینی مونا ایڈوکیٹ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو یا آپ میرے چینل کے لیے نئے ہیں تو اس کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کے لیگل انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز سب سے پہلے مل سکے انمیرٹ ویمن کو بھی حق ہے اپنی پرگننسی ٹرمنیٹ کرنے کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا 21 جولائی 2022 کو انڈیا میں آج کی تاریخ میں بھی انمیرٹ لڑکی کی اگر پرگننسی کی بات کی جاتی ہے تو یہ سماج میں ایک ٹیبو کی طرح دیکھا جاتا ہے یہ اس بچی کے لیے ایک ابھی شاپ بن جاتا ہے لیکن یہاں پر سپریم کورٹ نے ان انچھوے پہلووں کو چھوا جس میں ایک انمیرٹ لڑکی کی پرگننسی کے سمیہ ہونے والی اس کی جو پرابلمز ہیں ان کو وستار سے ورنیت کیا سب سے پہلے سپریم کورٹ نے اس بات پر جوڑ دیا کہ جب کوئی بھی لڑکی اس طرح کے انچاہے گرب سے جوج رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ایک سب سے بڑی سمجھا ہوتی ہے ابوشن سے جڑی ہوئی پرابلمز کا وہ کہاں جائے کس کے پاس جائے کیا اگر وہ کسی ہاسپٹل میں پہنچتی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کا ابوشن ہو ہی جائے گا کیونکہ ہر ایک ڈاکٹر سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ کیا وہ اس کٹیگری میں فال کرتی ہے جو میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی ایکٹ 1971 کے انترگت آتی ہیں اور یہاں پر جب لڑکی کسی بھی ہاسپٹل میں یہ کہا کرتی ہے کہ وہ انمیرڈ ہے تو وہیں پر ہاتھ کھڑے کر دیا کرتا ہے کوئی بھی ہاسپٹل حالانکہ اس میں 2020 کے بعد کچھ امنمنٹس بھی آ چکے ہیں لیکن ستیاں آج بھی وہیں کی وہیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جب بھی اگر انمیرڈ لڑکی کی پریگننسی کی بات آتی ہے تو سیدھا اس کے چرطر پر پر پرشن کھڑے کرنا شروع کر دیتا ہے سماج سپریم کورٹ کے اس چرچت کیس کا ٹائٹل ہے ایکس ورسلز دہ پرنسیپل سیکرٹری ہیلتھ اینڈ فیاملی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ اس چرچت کیس میں سپریم کورٹ نے وستار سے ابوشن کے علاوہ ٹرمینیشن آف پرگننسی کے بارے میں وستار سے ورنیت کیا اور سپریم کورٹ نے ڈیفرنس بتایا میڈیکل ٹرمینیشن آف پرگننسی ایکٹ 1971 کے رولز اور اسی طرح سے میڈیکل ٹرمینیشن آف پرگننسی ایکٹ 2021 امنمنٹ کے بارے میں بھی وستار سے چرچت کیا ان سبھی باتوں کو جاننے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں کہ آخر کار یہ کیس کیا تھا اس کیس میں لڑکی کی پہچان کو چھپاتے ہوئے اس کا نام دیا گیا ایکس یہ لڑکی منیپور کی ستھائی نیواسی ہے اور جو دلی میں رہ رہی ہے پانچ بھائی بہنوں میں یہ لڑکی سب سے بڑی ہے اور اس کے ماتا پتا کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ پچس ورشیہ اویواہت مہیلا ایک پرش کے ساتھ ریلیشنشپ میں آئی جون دوہجار بائیس کو اس لڑکی کو اپنی پریگننسی کے بارے میں پتا چلا اور پانچ جولائی دوہجار بائیس کو یہ الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچی اور اس الٹرا ساؤنڈ کے دوارہ ان کو اپنے بائیس ہفتے کی پریگننسی کے بارے میں پتا چلا یہ لڑکی بی اے پاس ہیں لیکن ان کے پاس اپنا کوئی سوس آف انکم نہیں تھا تو آخر کار یہ پریشان ہو کر کے دلی ہائی کوٹ میں گوہار لگانے کے لیے پہنچی کیونکہ اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی دیکھ پال کرنے میں شکشم نہیں تھی دلی ہائی کوٹ نے ان کی گوہار کو سٹریٹ اوے منع کر دیا ڈسمس کر دی ان کی پیٹیشن اور اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو آخر کار یہ اٹھارہ جولائی دوہجار بائیس کو سپریم کوٹ میں اپنی گوہار لگانے کے لیے پہنچی اور جس سمیں یہ سپریم کوٹ میں پہنچی اس سمیں ان کی پریگننسی چوبیس ہفتے کی ہو چکی تھی اور یہاں پر سپریم کوٹ نے دلی ہائی کوٹ کی اس دلیل کو سیرے سے نکار دیا کہ میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی ایکٹ نائنٹین سیون کے انترگت کنسیسول سپیسیفائیڈ نہیں ہے اور یہ جو بیس سے چوبیس ہفتے کا جو امنڈمنٹ لایا گیا تھا دوہجار اکیس میں اس بات کا بھی بہت وستار سے سپریم کوٹ نے ورنن کیا اور یہاں پر سپریم کوٹ نے دلی ہائی کوٹ کو فتکار لگاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کوٹ کا اس لڑکی کی دلیل کو آسویکار کرنا اس اپروچ کو رکھنا یہ بہت ہی ہارش یا ایکسٹریم ڈسیزن ہے اور یہاں پر مانیہ سروچ نائلے نے اس بات پر جرور جوڑ دیا کہ اب جو سٹیٹس ہے ڈیووسی اور ویڈو تک ہی جو سمت تھا اب اس کا وستار کر دیا گیا ہے یہاں پر سروچ نائلے کی کچھ سٹیٹمنٹس بہت مہتپون رہی سب سے پہلے کہ جب یہ کانون 1971 میں لائیا گیا تھا تو اس سمیں اس کے اندر ایکسپلینیشن کے اندر صرف اور صرف ہسمنٹ کی بات کہی جاتی تھی لیکن اب اس میں امنڈمنٹ لا کر کے پارٹنر شبد جوڑ دیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں لیجسلیچر کی انٹینشن کو بہت کلیرلی درشاتا ہے اسی طرح سے شروعات میں اس میں صرف میریڈ ویمن کی بات کہی تھی لیکن بعد میں امنڈمنٹ کے دوران اس میں اینی ویمن جوڑ دیا گیا تھا اور جب یہاں پر اینی ویمن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ان میریڈ یا سنگل ویمن بھی اپنے آپ اس میں نہیت ہو جایا کرتی ہیں اور یہاں یہ بتانا بھی سچ ہے کہ رول 3B کے انسار پہلے صرف ڈیووسی ویڈو مائنس ڈیسیبل مینٹلی یل یا کسی بھی سیکسول اسولٹ یا ریپ کی سروائیورز کو ہی اس میں جوڑا جاتا تھا اور اب چونکہ اس میں امنڈمنٹ آ چکا ہے تو اس کے اندر اینی ویمن کا ارث بلکل صاف نظر آتا ہے کہ وہ چاہے اویوہیت ہو یا کوئی اکیلی رہتی مہلا ہی کیوں نہ ہو اور یہاں پر سپریم کورٹ نے اس بات پر بھی جوڑ دیا کہ ایک انمیریڈ ویمن کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی پرگننسی کو ٹرمنیٹ کروا سکے اور یہاں پر سپریم کورٹ نے ایک اور بات پر بھی جوڑ ڈالا کہ انمیریڈ ویمن اپنے بچے کو رکھے یا اس کی پرگننسی کو ٹرمنیٹ کرائیں اس چیز کو منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل ٹونٹی ون ہمارے کانسٹیوشن آف انڈیا کا وہ کسی بھی ویقتی کو رائٹ ٹو ڈگنٹی رائٹ ٹو پریویسی بھی دیتا ہے اور اس ادھکار کو کسی بھی محلہ سے صرف یہ کہہ کر کے نہیں چھینا جا سکتا کہ وہ لڑکی انمیریڈ ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ میریڈ اور انمیریڈ ویمن کے اندر ڈیفرنس کرنا ان کو الگ الگ کرنا ایم ٹی پی ایکٹ کا نا تو پرپس ہے اور نا ہی اوبجیکٹیو اور سپریم کورٹ نے آخر میں آتے آتے کہا کہ یہ جو لڑکی گوھار لگاتے ہوئی پہنچی ہے سپریم کورٹ میں اگر اس کو منع کیا جاتا ہے تو یہ سفر کرے گی بہت بری طرح سے کسی بھی عورت کا اپنا یہ خود کا ڈیسیزن ہے کہ وہ ابوشن کرنا چاہتی ہے یا وہ نہیں کرنا چاہتی ہے کسی بھی عورت کو اس کے ابوشن کو منع کرنا اس کی سوطندرتہ کا بھی ہنن ہے اور یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس مہیلہ کو ریلیف دے دی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یونین گورنمنٹ کو نوٹس دیا اور یہ کہا کہ وہ ایک میڈیکل بورڈ کو گٹھت کرے مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ سبھی کو میرے آج کے اس ویڈیو کے مادیم سے یہ بات بھلی بھانتی پتہ چل گئی ہوگی کہ اب لیجسلیچر میں بہت سارے بدلاء لانے کی ضرورت ہے لیکن اس اعتحاسک ججمنٹ کے بعد کیا پریورتن آئیں گے دیش میں اس بات پر بہت ساری بحث چاروں طرف چل رہی ہے اور اس ویڈیو کے مادیم سے میں نے آپ کو جس ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ساری بات کو وستار میں بتایا اس کی ججمنٹ کا لنک میں دے رہی ہوں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے وستار سے پڑھئے گا اور اپنے ویچار بتانا نہ بھولیے گا کی آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا ویچار رکھتے ہیں مجھے پورا وشوا سے کہ آپ سبھی کو میرا آج کا ویڈیو بھی بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا پریوار کا بہت اچھی طرح سے دھیان رکھ گا ڈائن کی ڈیک کی ڈیک 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 بہت بہت